اردان منطری ناریندر مودی اور نیپال کے پی ایم کی پی شرما اولی نے جوگ بنی ویراتنگار انٹیگریٹیڈ چیک پوست کا اگھاٹن کیا اس چیک پوست کی وجہ سے بھارت سے نیپال اور نیپال سے بھارت آنے والے لوگوں کو آسانی ہوگی اس چیک پوست کی وجہ سے دونوں دیشوں کے بیچ ویپار اور روزگار کا بھی اضافہ ہوگا سی اے کو لے کر بی جے پی کا جنر جاگران ابھیان جاری ہے جو کنڈری گرہ منطری عمیت شاہ نے سی اے کو لے کر لکھنو میں ریلی کو سمبودت کیا رام کتھا پارک کے بنگلہ بازار میں آئیوجیت اس ریلی میں مکہ منطی یوگی آدھت تنات نے بھی لوگوں کو سی اے کے بارے میں جانکاریاں دی پردیش شاہ دیکھر سوات انتر دیو سنگھ اپو مکہ منطی کے شپرساد موریل ڈاکٹر دینیش شرما سہید کئی ورکس نیتاؤں نے ریلی میں شرکت کی لگنو میں ریلی سمبودت کے دوران عمیت شاہ نے بپکش پر سوال خڑا کرتے ہوئے کہا کہ جب کشمیر سے لاکھوں کشمیری پنڈیتوں کو بھگا دیا گیا تھا تو ان کا مانوادی کار کہاں گیا تھا انہوں نے کہا کہ جس کو ویروت کرنا ہے کر لے لیکن سی اے واپس نہیں ہوگا دلی کے سی اے ایم آروند کی جیوال نے ویدہان سبھا چناف کے لیے نامانکن داخل کر دیا ہے سنبودت کو روٹ شو میں بھاری بھیڑ کی وجہ سے وہ سمیسے کاریالیں نہیں پاؤنچ پائے تھے جس کے کارانوں کو پرچہ داخل نہیں کر پائے تھے ادھر کانگریس نے بھی سات امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا کانگریس نے آروند کی جیوال کے خلاف رومیش سبھر وال کو ٹکٹ دیا ہے دیش بھر کے سنتوں کا پریاغ راج میں جمع وڑا ہے اس میں آجا سی ایم یوگی بھی شرکت کریں گے ان کی موجودگی میں رامندن نرمان پر منتھن ہوگا پریاغ راج کے ماغ میلے میں سنت سمیلن آیوجت کیا گیا ہے اس میں دیش بھر سے آئے سادو سنت منتھن کریں گے سمیلن میں حصہ لینے کے لیے سی ایم یوگی اور سنگ کے پتہ رکاریوں کو بھی آمنترت کیا گیا ہے سی ایم یوگی بطور گورکشک پیٹھا دھیشوار شرکت کریں گے آر ایس ایس پرمکھ موہن بھاگبت کے جن سنکھیا نینترن کو لے کر دیئے گئے بیان پر لگا تھا سیاست کرما رہی ہے ایک نیسی بیچ موہن بھاگبت کے بیان کا سمارتن کیا ہے شیعہ وقت بورڈ کے چیئرمن وسیم رزوی نے وسیم رزوی نے کہا کہ دیش کی بھالائی کے لیے جن سنکھیا نینترن قانون لاغو ہونا چاہی آج یوپی کیبنیٹ کے اہم بیٹھک ہوگی شام کو لوگ بھوان میں یہ بیٹھک بولائی گئی ہے یوگی کیبنیٹ کے کئی اہم پرستاؤں پر موہر لگ سکتی ہے دلی کے شاہین باگ کی ترچ پر سی اے اینار سی کے بیروت میں لخناؤ کے گھنٹا گھر میں سینکڑو مہلاؤں کا پردرشن جاری ہے اس بیچ لخناؤ کے گھنٹا گھر پر پردرشن کو لی کر پولیس نے ایف آئی آر درچ کی ہے ایف آئی آر میں بیس مہلاؤں کو آروپی بنایا گیا اس لسٹ میں شائر منبر رانہ کی بیٹیاں سمیہ اور فوجیا کا بھی نام ہے دھارہ اکسو چوالیس کے ارنگن اور سرکاری کرمچاری پر حملے کی دھاراؤں میں ایف آئی آر درچ کی گئی ہے کاشی وشونات مندر اور گیان باپی بشجد کیس میں سنوائی ہوگی وانانسی کے کاشی وشونات مندر اور اس سے سٹھی ہوئی گیان باپی مججد کیس میں آج سنوائی ہوگی اس سے پہلے گیارہ دسمبر کو باناناسی کی سیویل چرچ نے سنوائی کے لیے نو تاریخ تائے کی تھی لیکن مسلم پکشکاروں نے کوئی اپتید درشن نہیں کی مہنشو کروار کو سنوائی میں مسلم پکشکاروں نے کے بکیل بیمار ہونے کا دراصل انہوں نے حوالہ دیا جس کے بعد کوٹ نے ماملے کی سنوائی کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی ہے سماج وادی پارٹی کی سدسیتہ گرہن کرنے پر ایس پی ادھیاکش اکھلیش شیادر نے ٹویٹ کیا اکھلیش نے ٹویٹ میں لکھا کہ بڑی سنکھیا میں پردیش کے ویبیند زلوں کے پورو سانسدوں اور ویدھائی کو نے اس سپا کی سدسیتہ گرہن کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پردیش کے ہر برک کی جنتہ کے ساتھ ساتھ اور انہے راجنیتی کے دلوں کے جن پرتیمیدھیوں کا بھی سپا کے پرتیوشواس کتنا بڑھا ہے سب کا سواغت ابھینندن 2022 اب دور نہیں بلیہ کے بیریہ سے بیجے پی ویدھائک سوریندر سنگھ نے ہندووں کو نصیحت دی ہے اور کہا ہے کہ جہاں بھی ہندو سماج سنکھیا میں کم ہوگا وہاں بھارت کمسور ہو جائے گا اس لیے جب تک جن سنکھیا نینترن کانون نہیں بنتا تب تک ہندو سماج کو بھی اپنی سنکھیا میں کمی نہیں آنے دینی چاہیے لگنو کے گھنٹہ گھر پر ناغرکتہ سنشودھن کانون کو واپس لیے جانے کے لیے محلاؤں کا پردیشن لگاتار جاری ہے سپیچ سپا مکیا کلیش یادف کی بیٹی ٹینہ یادف کے پہنچنے کی پوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جسے لے کر سب ہی حیران رہے گئے اتر پردیش کے لاکو ٹیچرز آج ہر تار پر ہیں اس کے لیے راجے کے سرہ بیسک شکشات ہکاریوں کے پاس ساموہیک روپ سے افکاش کا عویدن بھی بھیجا گیا یہ ٹیچرز یوپی سرکار دوارہ راجبھر میں سنچالیت پرائمری اور اپر پرائمری سکولوں کی ہیں ٹیچرز سرکاری سکولوں کی ڈھانچہ گھتو بوریادی سوڑھاؤں کی کمی کرمچاریوں کے کمی کو پورا کرنے اور اپنی پینشن کی مانگ کر رہے ہیں اتراخن کے آئی ایس آفیس آر گوڈ گورننس میں پردیشی راستی رینکنگ سدھانے کی دشا میں کام کریں گے آئی ایس آفیق کا دوسرا اور انتیم دن ہے آئی ایس ویک پر سچیوالے میں ہوئی بیٹھگ میں مکہ سچیو اتپل کمار سنگھ نے یہ نردیش ٹی اے مکہ سچیو نے کہا کہ گوڈ گورننس میں اتراخن راستی رینکنگ میں دسویں ستان پر ہے یہ برش راجے ستاپنا کا بیسویں برش ہے اس میں راستی رینکنگ اور اوپر لانی ہے دیرہ دن کے مسلم قلونی میں سی اے اور اینار سی کے خلاف زوردار پردیشن ہوا پولیسیں موقع سے کئی لوگوں کو دھرنے سے ہٹایا اس دوران پولیس اور ثانی لوگوں کے بیچ تیکی نوک چھونک بھی ہوئی پردیشن کاریوں نے اس سرکار کو سی اے اور اینار سی لاہو نہیں کرنے کی چیتاونی دی لکھیمپور کے ثانیہ گوویند شگر مل کے پچھلے بیرائیس سطر دوہزار اٹھارہ انیس کے بقایا گنہ بھکتان کو لیکر کسانوں کا سبر ٹوٹ گیا مل گیٹ پر گنہ لیکر آئے کسانوں نے مل کو گنہ دینے سے منع کرتے ہوئے بھکتان ملنے تک پردیشن کرنے کی بات کہی اس بیچ ادھیکاری کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن کسان آشواسن پر نہیں سمادھان پر آڑے رہے گاز گنچ میں گنگا یاترہ کے سواگت کی تیاریاں سوروں سے چل رہے ہیں علاقہ علاقہ بھاگوں کے ادھیکاری بیوستہوں کو انتیم روپ دینے میں لگے ہیں ڈی ایم میں بھی یہاں پہنچ کر تیاریوں کا جائزہ لیا آپ کو بتانے کیا 29 جنوری کو گنگا یاترہ گاز گنچ کے سوروں لہرہ گھاٹ پر آئے گی زلہ پرشاہ سنگ کی طرف سے جگہ جگہ بھو سواگت کیا جائے گا لگنہو کے چار باگ سٹیشن پر اس وقت افراد تفریح مچ گئی جب ایک لاواریس بیک ملا جس میں لوگوں نے بم سمجھ کر پولیس کو سوچنا دی سوچنا ملنے پر پہنچے جی ارپی اور بام سکوائڈ کی ٹیم میں بیک کی تلاشی دی علاقہ بات میں پتا چلا کہ 26 جنوری کو لے کر یہ ایک بانک ڈرل کیا جا رہا تھا وہیں سی او کا کہنا ہے کہ لگاتار ایسی جانچ ہوتی رہتی ہے آگرا لکھناو ایکسپریس وے پر معمولی کہہ سنی پر پولیس کرمیوں نے ایک یوک کی زبرتر طریقے سے پٹائی کر ڈالی پی آر وی ٹو پر تینات پولیس کرمیوں کا پٹائی والا یہ ویڈیو سامنے آئے جس میں پولیس بری طرح سے یوک کی پٹائی کرتی دکھائی دے رہی ہے پیٹھارہ گھڑ کے دھار چولا میں چین سیما سے چھوڑنے والے تاوہ خات پھول کے ٹوٹنے سے ویاس اور چوداز خاتی کی گرے بیس ہزار کی آبادی کے لیے سنکٹ پیدا ہو گیا ہے پول دھوست ہونے سے تباہ خات میں کئی وہاں بھی پھنس گئے پیٹھارہ گھڑ کے لیے دھولی گنگا ندی پر اسٹھائی پول کا نرمان کر دیا ہے جس کے ذریعے پیدر آواجہی سنبھا ہو پائی ہے لوگ اس پول کے ذریعے اپنا سامان بھوکر دھولی گنگا ندی کو پار کر رہے ہیں رات ہوتے ہی رامنگر سے ادھے پوری چوپڑا مڈھیا جسہ گاجہ میں سٹسٹاک سے اوید روپ سے رات میں اپخنیج کی سپلائی کی جا رہی ہے زلہ دھکاری کے آدیش کی خنن مافیا خلیام اوہلنا کر رہے ہیں جس سے لے کر رامنگر میں ون ویبھاگ اوید خنن کرنے والوں کے خلاف ستھ ہو گیا ہے رات میں اوید طریقے سے کر رہے خنن مافیاں پر ون ویبھاگ جلد کاروائی کرنے جا رہا ہے کن نوج میں زلہ اسپتالوں میں لگتار اوید وستاؤں کی شقایت ملنے کے چلتے ڈی ایم رویندر کمار نے اسپتال کا آوچک نیرکشن کیا ڈی ایم کے آوچک نیرکشن سے اسپتال پرشاسن میں ہر کمپ مچ گیا نیرکشن کے دوران اسپتال میں کئی خامیاں دیکھنے کو ملی ڈی ایم نے اسپتال کے برنڈ بینک اور رین بس ایرے کا نیرکشن بھی کیا تو دونوں ہی بند پڑے ملے جس پر ڈی ایم نے اسپتال پرشاسن کو جم کر پٹکار لگائی ساتھی ڈی ایم نے اسپتال میں پھیلی بندگی پر بھی ناراض کی ظاہر کیا اور سخت کاروائی کی چیتاونی دیتے ہوئے جلد سمسیہ کے سمادھان کے آدیش دیئے مزفر نگر میں آپ رادی خٹناوں کو بڑھتا دیکھ سیس پی ابھیشے کی آدھو ریس سخن چیکنگ ابھیان کے نردیش دیئے جس کے فیض پولیس چیکنگ کے دوران پراس سولی نہر کی پٹری پر پولیس اور بدماشوں کے بیچ موٹھ بھیڑ بھی ہو گئے جس میں بائیک سوارت بدماشوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی جس کے بعد پولیس کی جوابی فائرنگ میں بائیک سوارت بدماش خائل ہو گئے جس موٹھ بھیڑ میں ایک پولیس کرمیں بھی خائل ہوا پکڑے کے دوروں بدماشوں پر دس دس ہزار اوپیوں کا انعام بھی ہے سیتہ پور میں سکول کے چھٹیوں میں اپنے نانا کے خر آئی نو سال کی ماصم بچی دشکرم کا شکار ہو گئی ناتین کے ساتھ دشکرم کی یہ کھنونی بارداد کو اس کے نانا نے دراصل انجام دیا بچی کی نانی کی شکایت پر پولیس نے آروپی نانا کو گرفتات کر لیا جانپور میں اسپتال کی پڑی لاپرباہی سامنے آئی سویتھی کلا بلوک پاریسر میں بچوں کے لیے آئی دوائی جھاڑ میں پھکی ہوئی ملی یہ دوائیاں انہیمیا سے بچانے کے لیے بچوں کو باٹی جانی تھی لیکن انہیں کوڑے میں پھینک دیا گیا تصویریں وائرل ہونے کے بعد سواصل ویبھاگ میں ہر کم پو مچ گیا وائن سی ایموں نے سواصل ویبھاگ کا بچاب کرتے ہوئے سارا ٹھیک رہا شکشہ ویبھاگ اور آنگن بھاری پر پھوڑ دیا بیروز آباد کے ٹونڈلا میں بینا طلاق دیئے تیسری شادی کر رہے پتی کی شادی روکنے کے لیے پہلی پتنی وہاں پہنچ گئی جس کے بعد پتنی نے پتی کے خلاف پولیس میں مقدمہ درچ کیا بیروز آباد کے ٹونڈلا میں گانپور میں ہرا کاروباری ادھے دیسائی پر سی بی آئی نے شکنجا کسا ہے دراصل ادھے دیسائی پر کئی بینکوں سے کرونوں کی دھوکہ گھڑی روڑ کے کلپنا پلازا پہنچی جہاں ادھے دیسائی کا آفیس ہے فیلحال سی بی آئی چھاپے ماری کر ماملی کی جانچ شروع کر چکی ہے لیجنور کے ناغل دھانا میں پولیس دوارہ آروپی کی پٹائی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے حوالات میں ریب کے آروپی کی ایس ایچوں نے جم کر پٹائی کی پولیس پر آروپ ہے کہ وہ پیڑت پر جبرن پرہا قبول کرنے کا دباب بنا رہی تھی ویڈیو تقریباً ڈیڑھ مہینے پرانا بتایا جا رہا ہے اردوی میں ایک یوک کو خولے میں شوچ کرنا مہنگا پڑ گیا دراصل فرضی پولیس بن کر ایک شخص نے بزرگ سے گیارہ ہزار روپے ٹھگ لیے جانکاری کے مطابق بزرگ دمپتی اسپتال میں بھرتی اپنے رشتدار سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اسی دوران بزرگ کو خولے میں شوچ کرتا دیکھ آروپی نے ٹھگی کا شکار بنایا پولیس آفیس کے پاس ہوئی کھٹنا سے پورے علاقے میں ہر کم پو مچا ہے دورنا میں ندی میں ناو کے پلٹنے سے بڑا حاصل ہوا پی پی کے پول سے ٹکرا کر ناو پلٹ گئی جس میں سوار تین لوگوں کے ٹھوڑنے کی آشنکہ ہے وہیں ایک شب برامت کر لیا گیا ناو میں گاؤں کے پچیس لوگ سوار تھے بولیس اور ثانی لوگ راحت بچاپ کارے میں چھٹے ہوئے ہیں رازی پور کے سکرا گاؤں میں ایک یوک نے پڑوس میں رہنے والی مہیلہ پر دھاردار ہتھیار سے جان لے با حملہ کر دیا جس میں مہیلہ خائل ہو گئی اس کے بعد حملہ بارے یوک نے خود پر بھی ہتھیار سے حملہ کیا خائل یوک کی اسپتال لے جاتے وقت موت ہوگا اکھٹنا کے پیچھے پریم پر سنگ کا معاملہ بتایا جا رہا ہے مرد تک یوک کے بارے جنہوں نے مہیلہ پکش پر حتیہ کا آروپ لگاتے ہوئے کیس درچ کرایا ہے سون بہدر کے چوپان تھانک شیطر میں ست الہاباد بینک کی شاقہ میں دیورات چوروں نے خلقی کی کرل کاٹ کر چور کی کوشش کی بینک میں رکھے تو مانیٹر اور کیبل کٹ کر چور انہیں اٹھا کر لے گئے غنیمت یہ رہی کہ چور بینک کے سٹرونگ روم تک نہیں جا پہنچے الہاباد بینک کے شاقہ پربندگ عاشق مارس سنہ نے پولیس چونکی میں تحریر دی ہے پولیس کے انسار چوروں نے بینک کے اندر کسی طرح کے تاقزات یا انہیں سامان کو نفسان نہیں پہنچایا لیٹر نوڈا میں چوروں کا آت تنک لغاتار پڑھتا ہی جا رہا ہے تازہ مابلہ دنکور تانک شیطر کے قسمے کا ہے جہاں گھر میں چوری کرنے آئے چور نے بزرگ محلہ کی ہتیا کر دی دراصل گھر میں چور کی آہت سن بزرگ محلہ جگ گئی محلہ نے چوری کا بیروت کیا تو چور نے گلہ دبا کر محلہ کی ہتیا کر دی بدائیوں کے اسلام نگر قسمے کے چوراہے کے پاس گھنے کوہری کے سویفٹ کار ٹیمپوز سے ٹکرا کر بیوائیڈر پر چل گئی اس حاصل میں چار لوگ خائل ہو گئے جبکہ دو لوگوں کی حالت کم بھیر بنی ہوئی ہے سبھی خائلوں وہ نزلی کے اسپطال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے علاج جاری ہے امیڈھی میں زنوار رات دردناک سرک خاصہ پیش آیا بولیرو ٹرک میں سمردست ٹکر ہو گئی اس حاصل میں بولوریرو میں سوار پانچ لوگوں کی مات ہو گئی وہیں ایک خائل یہ حالت نازک بنی ہوئی ہے شاہ جانپور میں ایک دردناک خاصہ ہو گیا جہاں انینترت کار روڑ کے کنارے خائی میں جا گئی اس دوران حاصل میں کار سوار پانچ لوگوں کی مات ہو گئی پلال پولیس شبوں کو نکالنے میں جھٹی ہوئی تھی جہاں کار کو کارٹ کر پسے شبوں کو نکالنے کی کوشش یہ کی جا رہی تھی ماؤزلے کے کاندھی گاؤں میں ستھت پرائیمری سکول میں لاش ملنے سے سنسن ہی پھیل گا اسکول کے کمرے میں یوک نے پندے سے لٹک کر خودکوشی کر رہی گھٹنا کی سوشنا پر ملتک کے پریجن سمیت گاؤں کے لوگ کٹھا ہو گئے ساتھی پولیس کو پھر اس معاملے کی سوشنا دی گئی ملتک کے پریجنوں نے بتائے کہ ملتک کملیشن سنگ کی دیماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کا علاج بھی چل رہا تھا رازدھانی دہرہ دن میں ٹرافک کے سمسیاں سے نجات دلانے کے لیے نیا ٹرافک پلان تیار کیا جا رہا ہے اس پلان کے تحت سرکوں کو ون وے کیا گیا ہے جس میں لوگوں کو دکت بھی آئی پر اب اس پلان کو کام کاج والے دین یعنی اسی ہفتے دوبارہ ٹرائل کیا جائے گا دہرہ دن میں سمارٹ سڈی کے تحت سمارٹ سرکے بنای جا رہی ہے جس کے تحت دراصل ٹرافک جام کی سمسیاں سے کیسے نپٹا جائے اس لیے ٹرائل بھی چل رہا ہے اترہ کھن میں ریلوے سٹیشنوں پر اب سٹیشن کے نام سنسکرٹ بھاشا میں بھی لکھے جائیں گے دراصل پردیش میں ابھی تک ریلوے سٹیشنوں کے نام انگریزی ہندو اور ہندی اور اردو میں لکھے جاتے تھے پر سال 2010 میں پروتی راجے کی نیرادون کے لوگوں کو اب آبارہ پشوں سے نجات ملے گی نگر نکم نے آبارہ پشوں کے لیے سراکوئی میں گوش صدن تیار کیا ہے جس کا میئر سنیل اونیال غامہ نے ادھگاٹن کیا قریب اسی بھیگا کشیدر میں بنے اس گوش صدن میں چار سو سے پانس سو جانوروں کو رکھنے کی ویوستہ کی گئی ہے ترکاشی میں بارش اور برباری کا موسم سے کئی مارگ دراصل بند ہو گئے گنگوتری راستی راج مارگ سوکھی ٹاپ میں برباری سے راستہ بند ہو گیا راستی راج مارگ چرانوے بھی برباری سے جام ہو گیا یہ منوتری کھول چٹی بھی بند ہے پیارو راستی راج مارگ ویبھا کی جیسی بی مارگ کھولنے میں چھوٹی ہوئی ہیں اتراخن کے حلدوانی میں خولہ پار کی رہنے والی گیانہ سال کی ریا پلڑیا نے اپنے ہنر کا لوحہ منوایا ہے ریا نے نیرالامبا چکرانسن کو ایک منٹ میں اکیس بار کر ویشو ریکارڈ اپنے رام درچ کر لیا ریا حلدوانی سے ایک نیجی سکول میں چھوٹی کلاس میں پڑھنے والی چھاترہ ہیں وہ بچپن سے ہی یوگا جمناسٹک کی شاکین رہی ہیں ریا کا سپنا اب اولمپک میں جمناسٹک خیل کر گولڈ میڈل جیتنے کا ہے ڈلی میں انٹریکٹیو فورم انڈین ایک آنمی کی اور سے ایک سمہارو کا آیوزن کیا گیا جس میں ویشو جیری اوچتم نیالی کے پور مکہ نیادیش کے جی بالکریشنر اور اوچتم نیالی کے پور نیادیش یان سدھا مشرا کی ادھیاکشتہ میں چنے ہوئے ویشو جیسٹ لوگوں کو بھارت رتن اور پورو راستپتی پرنا مکھر جی کے دوارہ چیمپیونس آف چینج 2019 عوارڈ سے سممانت کیا گیا عوارڈ پانے والوں میں پنچایت پریشت کے راستر مہا سچیب ابھینام سنگھ انوراک تھاکور ہیمن سورین منیشہ سے سودیا شلپا شیٹی سوامی عبدیشوار اندھ گری اور مہاراج آچارے بالکریشن ایکٹر سوریش اوبرائے اور کھئی نامی منتقیوں اور سانسدوں کو سممانت کیا گیا وڑا فون اور آئیڈیا نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی ہے جس میں دونوں کمپریوں نے سپریم کورٹ سے پیمنٹ کی ڈلائن بڑھانے کی مانگ کی ہے پیمنٹ کی تاریخ تیج جنوری سے آگے بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے بھارتی ایٹال ڈاٹا ٹیلی نے بھی یاچکہ دائر کی ہے غور طرح ہے کہ سپریم کورٹ نے اس سممدھ میں وڑا فون آئیڈیا بھارتی ایٹال اور انہیں دوسر چار کمپریوں کی برنر ویچار یاچکہ کو خارج کر دیا تھا دیکھ گا جھ آٹو کمپری ہنڈائی کی موس اویٹڈ کمپیکٹ سیڈان اورا کی لانچنگ ہو گئی بی ایس سکس کی اس کار کی شروعاتی قیمت 6 لاکھ اٹھوں سے کم یعنی 5 لاکھ 89 ہزار روپے ہے وہیں ٹاپ ویریانٹ کی قیمت 9 لاکھ سے کچھ اوپر کی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اورا میڈل کلاس کے لیے بہتر آپشن ہو سکتی ہے بہرال انہیں کی یہ کار 6 کلر آپشنز میں آئے گی بیتے دو جنوری کو انہیں نے اورا کی بوکنگ شروع کرنے کا آئیلان کیا تھا اس کار کی بوکنگ صرف 10,000 ویوں سے کی جا سکتی ہے ٹیوٹر پر روحی شرمان ایک فوٹو شیئر کیا ہے اس فوٹو میں ایک طرف یجویندر چہل ہیں تو دوسری طرف دا راک ہیں دونوں ہی بینا شرٹ کے ہیں اور دونوں کی باڈی پر بنا ٹیٹو کا بھی حد تک آکرشت ہے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے روحی شرمان نے لکھا ہے آج جو میں نے دیکھی وہ بیس تصویر بھارت میں سیریز جیتی ہے لیکن سرکیوں میں کوئی اور بنا ہے بھارت اور آسٹیلیا کی جنگ ختم ہونے کے بعد ٹیم انڈیا کا اگلا مشن اب نیوزیلینڈ کا دورہ ہے روحی شرمان کو کنگاروں کے خلاف دو ایک سے سیریز جیتنے کے بعد ٹیم انڈیا آج نیوزیلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے ٹیم انڈیا میں زیادہ تر عدیت تر خلالی نے ایک ساتھ نیوزیلینڈ کے لیے اڑان بھری دھارتی ایر ٹیم کے کپتان روحی شرمان تیس کی اینپ آز جسپیت بوم رہا اپنے اپیشیل انسٹرگرام سے ساتھی خلالیوں کے ساتھ فوٹو شیئر کرتے نظر آئے چودہ جنوری کو ریتو نندہ کی موت کے بعد کپور پریوار نے ریتو نندہ کی یاد میں ایک ایشوف سبھا کا آئی اوجن کیا جس میں کپور پریوار اور بچن پریوار کے صدر سے شامل ہوئے اس دوران امیتہ بچوں نے منچ پر کھڑے ہو کر ریتو نندہ کے لیے کچھ پنکتیاں پڑھیں اور پھر اپنی بات کہنے کے بعد بھاوک ہوتے دکھائی دی ان دنوں پریوارڈ ایکٹریس آلیا بھٹ کی اپکمنگ فلم گمگو پائی کٹیا واری کافی چرچہ میں سنجن لیلا بھنسالی کے نردیشن میں بن رہی اس فلم کے دو کوسٹر ریلیس ہو چکے ہیں وہیں فلم کو لے کر فینس کافی ایکسائٹڈ بھی ہیں لیکن اسے بیچ خبریں یہ بھی ہیں کہ آلیا بھٹ کو بینک بیک انچری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ان دنوں آرام کر رہی ہیں آمیتاب بچن کی سپورٹس ڈراما کا ٹیزر ہاؤٹ ہو گیا ہے ٹیزر ویڈیو میں آمیتاب کہہ رہے ہیں جھنڈ نہیں کہیے سر ٹیم کہیے اس کے بعد ویڈیو میں کافی سارے لوگ ہاتھ میں ہتھیار لکر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی موسیقی